نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی وقضا ربکا اور تیری رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا اللہ تعبدو اللہ ایا کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی صرف اس کی اور کیا کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو احسان پیچھے پڑ چکے نا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانًا یعنی والدین کے ساتھ عدل سے بڑھ کر احسان کا رویہ عدل کیا ہے کہ والدین نے ہمارے لیے اچھا کہ ہم بھی ان کے لیے اچھا کریں اور احسان کیا ہے انہوں نے ہمارے لیے اچھا نام بھی کیا ہو تو بھی ہم ان کے لیے اچھا کریں کیونکہ بعض بچے اس بات پر ضد کرنے لگتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے یا وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں ہم کو ستاتے ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے کیسے ہوں جتنے بھی بچے ماں باپ پر شاؤٹ کرتے ہیں ان سب کی دلیل کیا ہے کہ ماں باپ ہم کو ایڈیٹیٹ کیوں کرتے ہیں تو یہ جواز نہیں ہے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم ہے یعنی کہا کہ جو وہ تم سے کریں تم ویسے ہی جواب دو ان کو اگر وہ تمہیں ناراض ہوں غضب نہ کر تو تم بھی جواباً ایسا ہی رویہ کرو نہیں یہ حق نہیں ہے والدین کے ساتھ احسان کرو اور اس احسان کی تفصیل کیا ہے خاص طور پر کب احسان کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے تو والدین ہی ہم پر احسان کرتے رہتے ہیں اگر پہنچیں اندہ کا تیرے پاس الکبارہ بڑھاپے کو احد ہما ان دونوں میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ بوڑے ہو جائیں اور تمہارے پاس رہتے ہو او کلاہما یا وہ دونوں کلاہما دونوں کے لئے فَلَا تُنَا تَقُلْ لَهُمَا تم کہو ان کو کیا اُفْفٍ اُفْ یہ ہے سب سے بڑا احسان کہ بڑھاپے کی حالت میں جب ان کو سنبھالنا پڑے ان کی کیر کرنی پڑے تو اس وقت ان کو اُف بھی نہ کرو کہ ہائے مصیبت یا ان کی باتوں پر اُف نہ کہو کیونکہ بڑھاپے میں خاص طور پر ماں باپ جب ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو باز وقت ایسی باتیں کرتے ہیں جو انسان کے لئے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی اوپر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں ایک ہی بات بار بار دھوراتے چلے جاتے ہیں تو قرآن نے کیا حکم دیا ان کے ساری زیادتی کو دیکھ کر احسان کی روش کیا ہے اُف نہیں کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے جھڑک بھی نہیں سکتے نَا حَرَ تَنْحَرْ یَنْحَرْ سے تَنْحَرْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا لَا تَنْحَرْ کیا ہے دیکھئے ذرا لَا تَفَال ٹھیک ہے اور ان کو جھڑکو بھی نہیں نَا اُف کہو حالانکہ اُف دو حرفی لفظ ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور جھڑک تو سکتے ہی نہیں پھر کیا کرو وَقُلْ لَهُمَا کہو ان کے لیے قَوْلًا بَات کونسی؟ قریمہ احترام کی قرامت والی یعنی اچھی بات کرو ان کی زیادتیوں کے جواب میں بھی احترام سے بات کرو وَقْفِزْ لَهُمَا اور جھکاؤ ان کے لیے خَافَادَ جھکانا جھکاؤ ان کے لیے کیا؟ جناح بازو ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ونگ سائیڈ کندھا الظل ذلت کا جناح الظل جناح بسیکلی پرندے کے پر کو کہتے ہیں اس کی جمع اجنحہ ہوتی ہے جانب پہلو بازو ہاتھ اور الظل ذلت سے ہے ذلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ذلت ہوتی ہے جو انسان کا درجہ گھٹاتی ہے اور ایک ہے جو بڑھاتی ہے جناح کا لفظ یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے استعارہ کیا ہوتا ہے ادھار لیا گیا ہے استعارہ مستعار آپ نے لفظ اردو پڑھا ہوں گے حیات مستعار یہ زندگی ہماری کیا ہے دراصل ہماری اپنی ہے ایسے دیسے مانگ کے لیے ہوئی ہے ادھاری ہے اپنی نہیں ہے جب مالک آئے گا لے لے گا تو استعارہ کیا ہے جناح انسان کے لیے نہیں استعمال ہوتا جناح پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے اجنہ اولی اجنہتن یا پرشتوں کے لیے جو پروں والے ہیں پر یا ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انسان کے لیے پر یا ونگ کیوں استعمال کیا اس کے بازو کے لیے اور پھر جناح ذل مراد کیا ہے یعنی اپنے کندے کو اس طرح جھکاؤ آجزی کے ساتھ ذلت یہاں بمانا آجزی ہے نرمی کے ساتھ اور وہ ذلت اختیار کرو جو دراصل تجھے اڑا کر اللہ کی رحمت کے قریب کرے ونگ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اڑنے کے لیے اپنے ونگز نیچے کرو تاکہ والدین کو سہارہ دے سکو یعنی آپ نے اگر کسی کو سہارہ دینا تو کیا کرتے ہیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں یا اپنے کندے پہ ہاتھ رکھ لیں کندے پہ ہاتھ رکھواتے ہیں کسی کا ہاتھ اپنے کندے پہ یا بازو پہ رکھوانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے یعنی جھکو لیٹرلی جھکو تاکہ وہ تمہارا سہارہ لے سکیں اور والدین کب اولاد سے سہارہ لیتے ہیں جب واقعی اولاد کے اندر آج جی ہو نرمی ہو اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوگا والدین بات بھی نہیں کریں گے وہ سہارہ نہیں لیتے پھر وہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن ڈپینڈ نہیں کرتے تو تم جھکو فروتنی اختیار کرو اور اپنا پر یا بازو جھکاؤ تاکہ وہ سہارہ لے سکے اور پر کس کام آتا ہے اڑنے کے تم اگر یہ پر جھکاؤ گے تو اڑ سکو گے پھر تم کو عزت ملے گی اللہ کے ہاں جب جا کر تمہارا مقام بنے گا دوسری بات یہ کہ پرندہ جیسے مرگی اپنے بچوں کو جب پر کے نیچے لیتی ہے تو پر کی شیپ کیا ہوتی ہم آپ نے کبھی دیکھا ہے سین کو چھتری کی طرح سایہ کر دیتی آپ دیکھیں کہ جب پرندے اڑتے ہیں نا نیچے کرتے ہیں نا یعنی اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں اگر وہ نیچے نہ کریں اوپر نہیں اٹھ سکتے تو جو شخص کندے نہ جھکائے والدین کے لیے وہ اوپر نہیں اٹھ سکتا عزت نہیں پا سکتا تو وَخْفِجْ لَهُمَا جَنَاحَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور یہ جو پر جھکانے ہیں تم نے اپنے یہ کیسے ہیں رحمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ یعنی دل کے اندر کیا جذبات ہو رحمت کے آجزی کے وَقُلْ اور ساتھ دعا بھی دیا کرو صرف یہ نہیں کہ عملی طور پر مو بند کر کے خدمت کر دی اور زبان سے کوئی اچھے کلمات ادا نہ کیے دعائیں بھی ساتھ کرو کیا رَبِّرْحَمْ هُمَا اے رب ان دونوں پہ رحم فرما کما جیسا کہ رب یعنی انہوں نے مجھے پالا تھا رب یو ربی کا کیا مطلب ہوتا ہے تربیت کی تھی میری مجھے پر رشکیا تھا صغیرہ چھوٹے ہوتے میں چھوٹا سا تھا اور انہوں نے مجھے اٹھایا تھا تو ماباب بھی بچوں کو اپنے پروں تلے رکھتے نا ایک طرح سے جیسے مرگی اپنے بچوں کو پروں تلے رکھتے پر کے نیچے رکھنا کیا ہے شفقت کی علامت اور پر کے سہارا دینا سہارا بننے کی علامت یعنی جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے اپنے پروں کے نیچے رکھا تھا پروٹیکشن دی تھی میری تربیت کی تھی ایسے ہی تو ان پہ رحم فرما اس کا صلح ان کو دے میری دعا ان کے حق میں قبول فرما یہ احسان کی شکل ہے عام حالات میں احسان کم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں ضروری ہوتا ہے کسی بھی طرح ان کا سہارا بن سکیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے اور پھر بڑھاپے کو خاص طور پر سامنے رکھا اور بڑھاپے کی حالت میں خدمت کی بات کو واضح کیا کیوں یہ دونوں چیزیں کٹھی کیوں آئی ہیں صرف اس لیے نہیں کہ دنیا میں سارے رشتوں میں والدین کا حق بہت بڑا ہے بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن خود نظر نہیں آتے اپنے آپ کو منوانے کے لیے انسان کے سامنے نہیں آتے کہ دیکھو میں ہوں اور مجھ کو مانو اسی طرح ماں باپ بھی بڑھاپے میں اولاد پہ کوئی زور نہیں رکھتے جبر نہیں کر سکتے تو ان دونوں چیزوں میں ایک کومن چیز کیا ہے کہ جبر نہیں ہے تو اصل عبادت اور اصل اطاعت اور خدمت وہی ہے جس میں جبر نہ ہو اصل عابد وہی ہے جو کسی جبر کے بغیر کسی زور کے بغیر خود جھک جائے جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا حکم ہے نا عبادت میں ایسے ہی ماباب کے سامنے بھی جھک کے رہنے کا حکم ہے وہاں تو سجدہ ہے اس کی شیپ مختلف ہے اب یہ فیزیکل سینس میں اکٹھا نہ کریں لیکن دونوں میں جھکنے اور آجری کی بات ہے خصوصی طور پر یعنی ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے کی بات ہے یعنی ان دونوں کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر حقیقی معنوں میں آجزی ہو احترام ہو متکبر شخص یہ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں نا جو اکڑا ہوا ہو فیزیکلی بھی کوئی چیز جو اکڑی ہوئی ہو وہ جھک نہیں سکتی اور اسی طرح جو انسان تکبر اور اکڑ کا شکار ہو وہ نہ اللہ کی عبادت میں جھک سکتا ہے اور نہ اس کی بات مان سکتا ہے اور نہ ماں باپ کے آگے ماں باپ کی فرما برداری کر سکتا ہے آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے اکڑ کر رہتے ہیں اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کی کتاب پڑھائی کب ان کو اللہ کا دین سکھایا کب ان کو اللہ کا حکم بتایا کب ہم تو ان کی دنیا بناتے رہے اور انہوں نے ہماری ہی دنیا خراب کر دی جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں دیتے وہ خود اپنے پاؤں پہ چھوڑی مارتے ہیں اپنی جڑ کٹتے ہیں ہم سمجھتے نا اولاد کے ساتھ احسان کی سب سے بڑی شکل یہ کہ ان کو دنیا میں خوب کامیاب انسان بنا دیا جائے اور اس کے لئے وقت نہیں ہے کہ انہیں کوئی خدا رسول کی محبت دی جائے یا اللہ کی اطاعت کا سبق دیا جائے ہم سمجھتے ہیں یہ ریڈیڈیٹی ہے اس سے ان کی دنیا خراب ہو جائے گی ان کی دنیاوی ترقی کے چانسز ختم ہو جائیں گے کہ بہت زیادہ یہ ریلیجس ہو جائیں گے یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خوف دلاتا ہے حالانکہ جن بچوں کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آئے خدا کی محبت آئے پھر وہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کریں یا ان کے ساتھ احسان نہ کریں والدین کے ساتھ ہمارا سلوک خود ہماری پہچان ہے ہم کون ہیں ہم کیا ہیں ہم کیسے ہیں کسی بھی شخص نے اپنے آپ کو دیکھنا ہو نا کہ وہ کتنا دیندار ہے اور کتنا مسلمان ہے اور کتنا نیک ہے تو وہ اس آئینے میں دیکھیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے کیونکہ ماں باپ سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں انسان کے آپ میں سے جو جو ماں بن چکی ہیں وہ جانتی ہے کہ بچے کے ساتھ ایک ایک دن کتنا عذیت کا ہوتا ہے کتنا تکلیف دے ہوتا ہے اس کے وجود میں آنے سے لے کر اس کی رضات اس کی تربیت اس کی تعلیم اور اس کی بڑے عمر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ہر لمحہ اور ہر مرحلہ ایک الگ تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے تو جس میں ہمارے لئے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اگر ہم اس کے خیرخواہ نہیں ہیں تو ہم کسی کے بھی نہیں ہیں ہمارے اندر پھر کوئی انسانیت نہیں کسی بھی انسان کی اخلاق کو پہچاننا ہو اگر اس کی انسانیت کا جائزہ لینا ہو اس کی عبادت کا یا اس کی نیکی کا تو یہ ایک میار ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے گفتگو کیسے کرتا ہے ان کے سامنے کیسے رویہ رکھتا ہے ان کے پیچھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور اولاد کی اچھائی ماں باپ کے لئے ایک سرمایہ ہوتی اولاد کی اچھائی ماں باپ کے لئے عزت کا سبب بنتی اور اولاد کی برائی بھی ماں باپ کے لئے عذاب بنتی اور خاص طور پر پھر ماں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کیا میں تم کو بتاؤں سب سے بڑا گناہ کیا ہے اکبر القبائر کیا ہے لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جیسے حقوق لکھتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اولاد اپنے والد کے احسانات پورے نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ اسے غلام پائیں اور خرید کر آزاد کر لیں یہ والد کے خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کونسا عمل محبوب ہے فرمایا والدین کی فرما برداری میں نے کہا پھر کونسا فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں اس نے کہا جی ہاں فرمایا ان کی خدمت کرتے رہو یہی جہاد ہے بخاری المسلم کی حدیث تھی اسی طرح ایک اور حدیث ہے ایک انساری آدمی آپ کی خدمت اعددس میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت میں سے کوئی چیز مجھ پہ باقی ہے یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں اب بھی کچھ ان کا حق ہے آپ نے فرمایا ہاں چار باتیں باقی رہتی ہیں نمبر ایک ان کے حق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرنا یعنی والدین کا حق تو فوت ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا پہلا کام ان کے لیے دعا کرنا دوسرا ان کے وعدے پورے کرنا یعنی اگر زندگی میں وہ کسی کو کچھ لینے دینے کا وعدہ کر گئے ہیں تو اولاد کا کیا فرض بنتا ہے کہ ان کو نبھائے نمبر تین ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور نمبر چار ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا یعنی ماں اور باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے جوڑ کر رہنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا خالہ، مامو، چچا، پوپی دادی، دادا، نانی یہ سارے رشتے جو ان کی وجہ سے ہم کو ملے ان کی قدردانی کرنا یہ ان کے مرنے کے بعد ان کا حق پہچاننا ہے یہ سننہ نبی داود کی روایت تھی یہ سب احسان کی شکلیں وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا یعنی احسان زندگی میں بھی اور احسان موت کے بعد بھی اور خاص طور پر قرآن کی یہ دعا رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارے رب کو خوب پتا ہے وہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے اس کو سب پتا ہے جو تم سوچتے ہو جو تم اپنے دلوں میں ان کے خلاف بغض رکھتے ہو یا نفرت رکھتے ہو یا جس دل سے ان کی خدمت کرتے ہو اس کو سب پتا ہے اس سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے اِن تَكُونُوا صَالِحِينَ اگر تم صالحین ہوئے فَإِنَّهُ پَسْ بِشَكْ وَوْ كَانَهَي لِلْأَوَّابِينَ بہت رجوع کرنے والوں کے لئے کیا ہے غفورہ غفور الرحیم یہ بات کیوں فرمائی گئی یہ بہت بڑے مسئلے کا جواب ہے اس آیت میں بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ ہر بھلائی کرتے ہیں ہر خیر کا جذبہ رکھتے ہیں جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے ایسا ہوتا ہے نا بعض وقت کہ اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی بیٹا ہے انتہائی اطاعت گزار ہے شکر گزار ہے وہ یہ نافرمانی نہیں کرتا ہر خدمت کرتا ہر ضرورت پوری کرتا لیکن مثلا ماں کی اپنی بہو کے ساتھ نہیں بنتی اور بہو کی وجہ سے وہ ہر وقت بیٹے کو کوستی رہتی اب بیٹا پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری کوئی نیکی قبول بھی ہے کہ نہیں یا اسی طرح اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے ماں کے ناراض رہنے کی بعض وقت جائدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں بعض وقت کچھ اور چیزیں ہوتی اب ماں باپ کیا چاہتے ہیں اولاد سے کہ وہ غلط فیصلہ کر کے ان کو راضی کرے لیکن اللہ کا حکم کچھ اور کہتا ہے اگر اللہ کی مانتے ہیں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اگر ماں باپ کی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اب کیا کرے اللہ نے تو حکم دیا ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کی عزت احترام کرو اور اچھا سلوک کرو اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ دین کے حکم کی خلاف ہے اب کے در کو جائیں اس کا جواب ہے یہاں ربکم آلم بما فی نفوسکم اللہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے کہ تم کس وجہ سے ان سے اختلاف کر رہے ہو یا کیوں ان کی بات نہیں مان رہے اس کی وجہ اللہ کو سب پتا ہے اللہ کیا دیکھ رہا ہے ان تکونو صالحینا اگر تم صالح ہوئے اگر تمہاری نیت درست ہے اگر تمہارا رویہ درست ہے لیکن پھر بھی ادھر شکایت ہے تو وہ رجوع کرنے والوں کے لئے غفور الرحیم ہے کیوں ایسے میں انسان ایک بہت بڑی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور دوسری طرف ماں باپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا اب انسان اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا اللہ تو ان کو ہدایت دے اور یا اللہ تو اپنے دین پر استقامت دے مکہ زندگی کی صورت ہے مکہ صورت ہے بنی اسرائی مکہ میں گھر گھر میں یہی جگڑا تھا کہ ماں باپ جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ اسلام نہیں لا رہے تھے جبکہ بچے جو ینگسٹر سے وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے اب بعض ماں نے کہا ہم کھائیں گی نہیں ہم سوئیں گے نہیں ہم چھاؤں میں نہیں بیٹھیں گے ہم کوئی خوشی نہیں منائیں گے جب تک ہمارے بچے واپس نہ پڑتے اب کمالوں میں مصب بن عمر کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ جب وہ اسلام لے آئے تھے اسلام سے پہلے ان کی حالت کیا تھی کہ ان کا لباس مکہ سے باہر سے آتا تھا سب امپورڈڈ ڈریس پہنتے تھے ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جو کسی دوسرے کو میسر نہ تھی جہاں سے گزر جاتے تھے پتہ چلتا تھا یہاں سے مصب گزریں بہت زیادہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے عربوں کا اکثر پیشہ تجارت ہی تھا باقی تو ان کا کام اور کوئی خاص نہیں تھا نہ زرات تھی نہ کوئی انڈسٹری تھی تو جو لوگ تجارت میں اچھے تھے وہ بہت مالدار بھی تھے مکہ میں اور پھر وہاں لوکل تجارت بھی ہوتی تھی لیکن زیادہ تر کیا تھا شام اور پلسطین کی طرف جاتے تھے رہلت الشتائے وصیف صیف میں شام پلسطین اور شتا میں دریمن کے علاقے میں اور ایون یہاں انڈیا تک تجارت کے لیے یہ لوگ آتے جاتے تھے اور ویسے بھی وہ ایک سنٹرل پلیس ہے نا تو گزرگاہ بھی تھی وہ جگہ یعنی عرب کا علاقہ تو بہت سے لوگ ان میں سے بہت مالدار بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو عصب بن عمیر جب مسلمان ہوئے تو ماں باپ نے بائیکارٹ کر دیا سب لباس ختم ہو گیا سب خوش ہوئے ہر چیز ختم سب کچھ بین اور شرط یہ رکھی گی کہ جب تک پلٹو گے نہیں کچھ نہیں ملے گا لیکن جس دل میں ایمان سماج ہے اس کو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت چیزیں کہاں اٹریکٹ کر سکتی کہ ان کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے خیر اللہ کے حکم سے ہجرت کی مدینہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تشریف لائے تھے اور ان کی کوششوں سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے پہلے معلم تھے سب سے پہلی علمی ایکٹیوٹی کا آغاز انہی سے ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تھے تو ان کو پورا کفن نہیں ملا تھا جب سر کی طرف کھیشتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں کو ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت دگرگوں تھی بہت فقر و فاقہ تھا بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی اور دفن کر دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر دنیا کا ہر عیش چھوڑ دیا ہر راحت قربان کر دی کیونکہ ان کی نظروں میں جنت سمائی ہوئی تھی تو ان کے ماباپ نے مکمل بائیک آٹ کر دیا تھا کچھ نہیں ملے گا کوئی وراست نہیں کوئی جائداد نہیں کہا وہ بیٹا کہ جو ایک دفعہ لباس پہنتا تھا تو دوسری دفعہ نہیں پہنتا تھا اور وہ خوشبو لگاتا تھا کہ وہ گزر بھی جاتے تھے اور پیچھے گلی محلے خوشبوخ سے لبریز ہو جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور انہیں شدید قسم کی مخالفت تھی والدان کی طرف سے اب آپ خود سوچیں ایک طرف ماباپ کی محبت ہو ان کی طرف سے ملنے والی انائتیں اور نوازشیں ہو اور دوسری طرف اللہ کا دین ہو اب اللہ کا دین ہی کہتا ماباپ سے احسان کرو اونچی بات بھی نہ کرو لا تکل لہما اوف اور ان کی خدمت کرو اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں تم نماز نہ پڑو تم بیوی کا حق نہ دو تم یتیموں کو لکافٹر نہ کرو کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو ایسے میں فرمایا اللہ کو خوب پتا ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہیں ان تکونو صالحین اگر تم صالح ہوئے تم نیکی پر چلنے والے ہوئے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِنَ غَفُورًا ایسے لوگوں کے لئے پھر اللہ غفور الرحیم ہے پھر مابات کی جو نافرمانی اللہ کی فرما برداری میں ہو وہ قابل معافی ہے لیکن یاد رکھیں ایسے میں بھی کوئی بد اخلاقی اور بد تمیزی اور رودنس اور ہاشنس یہ ناقابل برداری ہے جتنا چاہے اختلاف ہو کوئی رودنس نہیں خاموشی سے سن لی جائے اونچی بولنا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے مابات کے سامنے وَآتِزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق سلح رحمی وَالْمِسْكِينَ اور مسکین کو بھی اس کا حق دو وَابْنَ السَّبِيلِ مُسَافِرْكُو وَلَا تُبَذِّرْتَبْوِیرَا اور نَبِجَا خَرْجْكَرُو بَجَا خَرْجْكَرْنَا تَبْزِیر بے زال رے اس کا روٹ ہے بازارہ کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا اور پھینکنا جب زمین میں بیج پھینکا جاتا ہے تو بظاہر زائع ہو جاتا ہے یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے ہر اس شخص کے لیے جو انجام سے غافل ہو کر مال ضائع کرے اس کو مبزر کہتے ہیں یعنی بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے جانا انجام سے غافل ہو کر مال اللہ نے ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے فخر اور نمائش کے لیے نہیں دیا لیکن تفزیر عموماً کیوں ہوتی ہے فخر کے لیے نمائش کے لیے اسراف کیوں ہوتا ہے نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے ان المبذرین بے شک فضول خرچ لوک کانو اخوان الشیعاتین وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ شیطان کی برادری ہے وکان الشیطان اور شیطان لربی ہی کفورا اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کفور فاہول کے وزن پر بہت ناشکرا تو شیطان جیسے مت بنو اس کی برادری اسے تعلق مت رکھو بات یہ ہے کہ جب انسان بے جا خرچ کرتا ہے تو رشتداروں مسکینوں مسافروں کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں خضول خرچی شیطان کا حربہ ہے تاکہ انسان کے پاس نیک کام پر خرچ کرنے کے لیے مال بچے ہی نہ ایسے ضائع کرواتا ہے کہ اچھائی کے لیے کچھ رہے ہی نہ اللہ کی راہ میں وہی مال خرچ کر سکتا ہے جو مال کو بے فائدہ کاموں میں ضائع ہونے سے بچا سکے اپنے آپ کو خضول خرچی سے روک سکے جہاں خضول خرچی ہونے لگے بیکار میں بے مقصد بے ضرورت تو فوراں سوچیں کہ یہ دراصل ان لوگوں کا حق جا رہا ہے اللہ نے میرے مال میں جن کا حق رکھا ہے پہلے حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّلِينَ کَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا کتنا سیکھویں سائے تمہیں یہ رشتہ داروں کو دوگے تو فضول خرچیوں کے لیے بچے گا نہیں اور اگر فضول خرچیاں کی تو یہ حقوق دے نہ سکوگے آج بہت سے لوگ ان مددات پر خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوتے نہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہے کوئی سیوینگ ہی نہیں ہے نہ مسکینوں کا خیال ہے اور نہیں کسی اور کا کیونکہ مال کسی اور جگہ جو لگ رہا ہے اور یہ دراصل شیطان کی طرف سے یعنی فضول خرچی کرنا دراصل ناشکری ہے مال کی ناقدری ہے شکر گزاری کیا تقاضی کرتی ہے کہ جس رب نے ہمیں دیا اس میں سے ہم دوسروں کو دیں یہ عملی شکر گزاری کہ اللہ تُو نے ہمیں دیا ہمیں تھندک پہنچائی ہم دوسروں کے لیے تھندک کا سبب بنے لیکن جب ہم اپنی ہی ذات پر ضرورت سے زیادہ صرف دکھاوے کو خرچ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر غریب کے جسم پر کپڑا کہاں سے آئے گا غریب کیوں بھوکا ہے اس لیے کہ ہمارے میس پر ضرورت سے زیادہ کھانا ہے اور وہ بھی دکھاوے میں ہے یعنی کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن زیادہ ضرورت کھانا اور دکھاوے میں خصوصاً جب کوئی دعوتیں ہوں اور عموماً جیسے شادیاں آپ دیکھیں کہ بسا اوقات صرف مقابلے پر شادی کی ڈشز بنتی ہیں ان کے ہاں اتنے بنی تھی تو اب ہمارے ہاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے ہیں ورنہ ہماری قدر و قیمت گھٹ جائے گی تو یہ طریقہ جو ہے تفزیر کا مال ضائع کرنے کا یہ نیکیوں کی صلاحیت چھین لیتا ہے وَإِمَّا تَوْرِدَنَّا أَنْهُمْ اب فوراں ہی جیسے والدین کے حقوق کے بعد دوسری سائٹ دکھائی گئے یہاں بھی وہی چیز ہے پہلے کہنا آتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّ رشتداروں کو دو اب اگر نہیں دے سکتے اب یہ اس کا جواب ہے دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے وَإِمَّا تَوْرِدَنَّا أَنْهُمْ اور اگر تمہیں معذرت کرنا پڑے ان سے کن سے انہم سے مراد کون ہے رشتدار مسکین مسافر یعنی اگر ان کو نہ دے سکو ابتغاء رحمت من ربك اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کو کیسے کہ ابھی تم رب کی رحمت کے امیدوار ہو اچھے دنوں کا انتظار کر رہے ہو ترجوہ جس کی تم امید رکھتے ہو تو کیسے جواب دو کیسے انکار کرو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو ان کو نرمی سے بات کرو امدگی سے بات کرو آسان بات کرو اچھی طرح معذرت کرو یہ اچھی معذرت کب آئے گی اس کے لئے کیا سوچ ہونی چاہیے سیچویشن کیا ہے آپ کا کوئی رشتدار یا کوئی ضرورتمند شخص یا کوئی مسافر ضرورت کی تصویر بنے آپ کے سامنے کھڑا اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس کو کچھ دے دیں لیکن آپ کے حالات ایسے نہیں کہ آپ دے سکیں کیونکہ خود آپ پر ایسی بات ضروریات ہیں جن کو پورا کرنا نہائج ضروری مثلا آپ کو اپنے بچے کے سکول کی فیز دینی ہے اور اتنے میں کوئی اور مانگ بڑھتا ہے کیونکہ وہی دن ہے سب کی فیز دینے کے کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہوگا اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کو دوں تو اپنے کی کہاں سے دوں قرضہ تو مجھے بھی کہیں سے نہیں ملے گا یا مجھے کوئی آن جانتا ہی نہیں وہ ابن سبیل ہوں یا اتنا ہے نہیں کہ ضائد ہو تو دوسرے کو دے سکوں اور پھر خاص طور پر جب رشتدار ہو کوئی تو دورہ حق ہے ضرورت مند بھی ہے اور رشتدار بھی اب ایسی سیچیشن میں انسان بہت بے چین ہو اٹھتا ہے نہیں دے سکتا تو گلٹی فیل کرتا ہے دیتا ہے تو ایک اور پریشانی اٹھاتا ہے اب کیا کرے اس کا حل بتایا گیا ہے کہ کئی دفعہ ایسی سیچیشن ہوتی ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی نہیں کر سکتا تو یوں لگتا ہے جسا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے کرنے لگے ایک اور مشکل میں پھنستا ہے کہ کر بھی نہیں سکتا تو کرنے نہ کرنے کے بیچ میں گو مگو کی کیفیت میں آ جاتا ہے پریشانی میں اب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ان سے نرمی سے بات کر لو احسن طریقے سے معذرت کر لو اچھی طرح ٹال دو ایسی بات کرو جن کو سمجھ میں آجائے انہی بد اخلاق نہ ہو رود نہ ہو چار سناو نہیں کہ آجاتے ہیں مانگنے اور اس قسم کی باتیں نہیں یہ نرمی کہاں سے آئے گی کیسے پھوٹے گی وہ نکتہ بتانا چاہتی مانگنے والے کے لیے دل میں نرمی کہاں سے آئے گی وہ تو انسان کے فوراً ایریٹیشن آنے لگتی یہ کیا مسئبت دل میں ہو یہ کیا مسئبت ہے تو زبان پر نرمی کہاں سے آئے گی اور آئے گی بھی تو کہے گی یہ تو منافقت ہی ہے دل میں میں کچھ کر رہی ہوں اور اوپر سے کچھ کہہ رہی ہوں یا آپ کہیں گے یہ تو بزدلی ہے نہیں ایک سوچ اگر آپ سوچ لیں تو دل میں خود ہی نرمی آ جائی کہ یہ سوال کرنے والا دراصل مجھے نیکی کا ایک موقع دینے آیا تھا یہ بھی میرا محسن ہے یہ میرے لیے نیکی کا ایک موقع لیا تھا کیکہ اگر میرے پاس ہوتا اور میں اس کو دے سکتا تو ایک نیکی ہو جاتی کوئی ضرورت من جب آتا ہے تو وہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے اپنی ضرورت لے کر آیا اور آپ کو مسئبت میں ڈالنے آیا یا آپ سے کچھ چھین کے جا رہا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بھی دراصل آپ کو ایک نیکی کا موقع دینے آیا ہے ورنہ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا لوگ مال لے لے کہ گلیوں مزاروں میں صدا لگاتے تھے ہے کوئی لینے والا پوری دنیا کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ملتا ہے کہ جب صدایں لگانے والے یہ لگاتے تھے ہے کوئی لینے والا بجائے اس کے کہ ہے کوئی دینے والا ہے کوئی لینے والا تو ایسی صورت میں یہ جو بات ہے نا کہ ہے کوئی لینے والا جو لے لے ہم سے نیکی کروالے ہم سے تو یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہماری نیکی کا سبب بن جائے تو اس کے لئے دل میں خود بخود محبت آ جائے گی خود بخود نرمی آ جائے گی کہ ہاں بھی موقع تو بہت اچھا تھا اور اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیئے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا تو اچھی سوچ سے ہی آپ کو نیکی مل گئی اب کیا ہے اب آپ اس سے نفرت سے نہیں پیش آئیں گے اس سے لڑے جھگڑیں گے نہیں آپ اس کو کوئی اچھے طریقے سے بات کریں گے کہ جس سے وہ خفا ہو کر نہ جائے ناراض ہو کر نہ جائے دل برا لے کر نہ جائے کوئی مشورہ دے دیں گے اچھا دیکھو تم وہاں اپلائے کر کے دیکھو کھلا جگہ سب کر کے دیکھو یعنی یہ کہ کچھ عرصے بعد آنا یہ دراصل حکمت کی باتوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا رہے قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا مَيْسُورًا کا روٹ کیا ہے یسر آسانی کے لیے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا اور اپنا ہاتھ باندھ کے نہ رکھ مغلول کیا ہے مفعول کے اوپر اور مغلولتن بندی ہوئی بندی ہوئی کیوں کہا گیا اس کو مغلولتن کا لفظ بمانہ کیا ہے بندی ہوئی جو باندھی گئی ہو ید عربی میں مونس ہے تو اس لیے مغلولتن آیا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندہ ہوا ہاتھ باندھ کے نہ رکھو اور پھر یہاں الہ انہوں کے کا گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو اور زیادہ سمٹ گئے وَلَا تَبْسُتْحَا اور نہ پھیلا کے رکھو ان کو کُلَّل بس پوری طرح پھیلانا نہ اس طرح کرو اور نہ اس طرح کرو فَتَقْعُدَ وَرْنَا تم بیٹھے رہو گے مَلُومًا مُلَامَتْ زَدَ مَحْصُورًا حَسْرِتْ زَدَ محصور کہتے ہیں وہ جانور جو چل چل کر تھک چکا ہو اور چلنے سے آجز ہو چکا اب مزید نہ چل سکے فیٹرل ختم ہو گیا فرمایا نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھو نہ بلکل کھلا چھوڑ دو کہ مُلَامَتْ زَدَ اور آجز بن کے رہ جاؤ گے تھکے ہارے رہ جاؤ گے پچھتانے والے ہو جاؤ گے یہ کب ہوتا ہے یہ فضول خرچی کا نتیجہ ہوتا ہے فرمایا نہ تو بخل کی حد کو پہنچو کہ کسی کو کچھ نہ دو سب کچھ اپنے پاس رکھو حتیٰ کہ اپنے ہاتھ بھی اپنے ساتھ لگا لو اور اپنا وجود سکر لو نہ تو ایسے بن جاؤ اور نہ ہی کھول کر رکھ تو ہر چیز دے ڈالو یہ دو انتہائی روئیے اختیار نہ کرو تو پھر کیا کرو یاد حدیث خیر الاموری اوسطہا بہترین ماملے کون سے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ درمیان میں ہوتے اوسط بیچ میں بیچ کی راہ سب سے اچھی راہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصدہ ما عال من اقتصدہ وہ شخص کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا جو درمیانہ روی اختیار کرے رزق تو اللہ کی دین ہے زیادہ بھی وہ دیتا ہے اور کم بھی وہ دیتا ہے تو انسان کو نہ زیادہ ملنے پر بہت فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ کم ہونے پر تنگی سے کام لینا فضول خرچی کرنے والا بھی بالاخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے محصور ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے کیونکہ اب رہا ہی کچھ نہیں آجز ہو گیا خود محتاج ہو گیا بخاری اور مسلم میں بخیل شخص کے لیے ایک اور تمثیل دی گئی فرمایا بخیل اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جن پر دو لوہے کے جببے ہوں جببہ کہتے ہیں بڑی کمیس کو کوٹ سینے سے گلے تک سخی تو جو جو خرچ کرتا اس کی کڑیاں ڈھیلی ہوتی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کھلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی ایڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اثر کو مٹاتا ہے یعنی ایڑیوں تک چلا جاتا ہے وہ کرتہ ڈھیلا ہوتے 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 نیچے اور جب چلتا ہے تو پیچھے پیچھے اس کے پاؤں کے نشان اس سے مٹتے جاتے ہیں یعنی جببہ لمبا ہوتا جاتا ہے کس کا؟ سخی کا اور بخیل جب کبھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جببے کی کڑیاں اور سمٹ جاتی ہیں وہ ہر چند اسے اور وسیع کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی گنجائش نے نکلتی لوہے کا ڈرس اب کس ڈرس سے آپ کو تشبیح دی جائے مثلا یہ باسکٹ ہے ایک دوسرے کے اندر بنی ہوئی ہے تو سخی انسان جب خرچ کرتا تو یہ اس کے ہلکے کھلے ہونے لگتے ہیں اور یہ پھیلتی جاتی اور بخیل انسان کے وقت پہ سکھڑتی چلی جاتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہلکے اور یہ سراخ تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں حضرت اسمہ بنت عبی بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہ جمع نہ کر کے رکھا کرو ورنہ اللہ بھی روک لے گا بند بان کر روک نہ لیا کرو ورنہ پھر اللہ بھی رزق کمو بند کر دے گا ایک اور روایت میں ہے کہ گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی گنتی کر کے روک دے گا یعنی بہت زیادہ مال کو گن گن کے رکھنا آئیے بھی پسندیدہ نہیں مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حرارہ سے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اللہ تجھے دیتا رہے گا بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں آسمان سے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے اے اللہ سخی کو بدلہ عطا کر دوسرا دعا کرتا ہے اللہ بخیل کا مال تلف کر اعت ممسکن تلفن اعت منفقن خلفن اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے اور اس کو دے دے اور جو بخل کر رہا ہے تو اس کا وہ بھی ضائع کر دے تو نہ بخل پسندیدہ ہے اور نہ فضول خرچی بلکہ کیا بیچ کا رستہ کونسا صدقہ کرنے کا اور مال خرچ کرنے کا مسلم میں ہے کہ صدقہ خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ عزت والا کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے آجزانہ برطاو کرے اللہ اسے بلند درجہ دیتا ہے ایک اور حدیث میں ہے تمہ سے بچو یعنی لالچ سے بچو اسی نے تم سے اولے لوگوں کو ہلاک کیا تمہ کا پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ بخیلی کرو انہوں نے بخیلی کی پھر اس نے انہیں صلح رحمی توڑنے کو کہا انہوں نے یہ بھی کیا پھر فسک و فجور کا حکم دیا اور یہ اس پر بھی کاربند ہو گئے مجھے سے آتا ہے نا کہ اگر انسان رشتداروں مساکین اور غریبوں کے حق ادا کرتا رہے تو اس کے اپنے پاس اتنا جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے پھر وہ شیطانی رستوں پہ لگا سکے بحقی کی ایک روایت ہے جب انسان خیرات کرتا ہے تو ستر شیطانوں کے جبرے ٹوٹ جاتے ہیں حدیثِ قدسی ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ فقیری ہی کے قابل ہیں اگر میں انہیں امیر بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو امیری ہی کے لائک ہیں اگر میں انہیں غریب کر دوں تو ان کا دین بگڑ جائے کیونکہ تیرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی وہ جانتا ہے کس کو زیادہ دینا چاہیے اور کس کو کم دینا چاہیے بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے ان کو دیکھنے والا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو مفلسی کے ڈر سے املاق ملک سے ہے میم لام قافز کا روٹ ہے ملک کا معنی ہوتا ہے مٹانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تَقْتُلُوا أَوْلَدَكَ خَشْيَةً اَنْ يَتْعَمَّأَكُ بخاری کی روایت ہے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کیا ہے کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا کہ بچوں کو اس لیے پیدا نہ ہونے دینا یا ابوٹ کرا دینا ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے دیں گے کہاں سے فرمایا یہ تمہارا کام ہے رزق دینا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَيَّاكُمْ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں ان کو ہم رزق دیں گے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِتْعَنْ كَبِيرًا بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطہ ہے بہت بڑا گناہ ہے یعنی جب رزق کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ دوسری کی جان لے لے اور اس وجہ سے کسی کو مار ڈالے کہ وہ ساتھ اس کے کھائے گا انسان کب سے رازق ہو گئے کسی بھی انسان کا قتل اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا بہت بڑا جرم ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ مغرب میں ایک نظریہ نے جنم لیا تھا مالتس کی تھیری نے اگر انسان اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو چند سال بعد وہ سب کچھ کھا پی جائیں گے اور دنیا میں کہت پڑ جائے گا مسائل ختم ہو جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نظریہ پر عمل کر کے وہ دنیا اب خوب مشقت اور مصیبت کا شکار ہے ایک طرف تو زنا عام ہو گیا دوسری طرف قتل اولاد یا اولاد کو پیدا ہی نہ ہونے دینا عورتیں بچوں کی پیدائش سے گریزا کیونکہ ماں بننا آسان کام نہیں اور ماں بن کے ان کی جابز اور ان کی ترقی اور ان کے مادی فائدوں پر زد پڑتی ہے اور پھر عموماً شوہر حضرات چھوڑ جاتے ہیں مغرب میں تنہا عورتوں کو ہی بچے پالنے پڑتے ہیں سنگل پیرنٹس کا بہت رواج ہے اور پھر ان بچوں کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا بھی مشکل یہ کئی مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے مغرب میں بچوں کی پیدائش کا ریک بہت کم ہو گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ایک بچے کی پیدائش پر بڑے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں مثلا فرانسیسی حکومت کئی سال پہلے ماں بننے پر بہتر ہزار روپے کا انعام رکھا تھا یہ روپے میں غصفق کی کرنسی اب تو یہ لاکھ سے بھی اوپر ہوگا یعنی ایک عورت جب ایک بچے کو جنب دے تو حکومت اس کو انعام دے گی اور ملازمت پیشہ عورت کی صورت میں اسے تنخواہ سمیت تین ماہ کی چھٹی کی ترغیب بھی دی گئی اور یہ ترغیبات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن نتائج حوصلہ افضا نہیں اسے در سویڈن میں ماں بننے پر تین سال کی چھٹی اور باپ کو بھی ایک سال کی چھٹی کی ترغیب دی گئی اصل میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ غریب ممالک میں بچوں کی بے تہاشا پیدائش سے مسائل بڑھ رہے ہیں اور میار زندگی پست ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو بہت کم آباد ہیں لیکن پھر بھی غربت وہاں خوب ہے ایتھوپیہ یوگنڈا زائرے سودان وہاں پر بہت سے وسائل ہیں لیکن لوگ ہی کم ہیں جو ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح تیسری دنیا کے کئی علاقے بہت گنجان آباد ہیں لیکن وہاں پر خوشحالی ہے مثلا سنگاپور ہانگ کانگ جگہ بہت کم ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے اور خوشحالی بھی ٹھیک ٹاک ہے فرمایے انہ قتلہم کان خط ان کبیرہ اس کے لئے خطا کا لفظ نے خط ان آیا ہے ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے ایک تو اس لئے خطا ہے کہ وہ قتل ہے اور ایک اس لئے خطا ہے کہ آئندہ پھر نسلیں ختم ہو جائیں گی یہ جیسے ان علاقوں میں ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے انعامات کے باوجود بھی کچھ نہیں حاصل اور پھر ایک اور خطا کس اعتبار سے ہے کہ اس سے زنا کا دروازہ کھل گیا سہولت ہو گئی اور کئی مزید بیماریوں کا دروازہ کھل گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اولاد کے قتل کی بات کے فوراً بات کیا فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اسباب سے بھی بچ کر رہو کہ جو اس طرف لے جاتے یہاں ایک اصولی حکم ہے مکہ میں ملا لیکن تفصیل مدینہ میں آئی وہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اٹھار میں پارے میں تفصیلی حکامات یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکو یعنی ان اسباب سے بھی دور رہو جو اس طرف لے جائیں وہ کیا اسباب ہیں سب سے پہلے یہ کہ اپنی نظر کی حفاظت پھر اسی طرح مرد اور عورت کے تعلقات میں اتنی فرینکنس کہ جو مزید خرابیوں کو جنم دے یا عورتوں کا ایسے لباس یا ایسی حالت میں نکلنا کہ جو دوسروں کو اس چیز کی دعوت دے یا اس کا سبب بنے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا گمراہی اور بیرار روی کی طرف جھونکنے کا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسِ اور کسی انسان کو قتل نہ کرو اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ جسے اللہ نے حرام قرار دیا إِلَّا بِالْحَقْ مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ مراد کیا ہے جس کی اجازت ہے مثلا قصاص ہے یا شادی شدہ زانی ہے یا پھر مرتد ہے تو یہ حق کے ساتھ ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا اور جو مظلوم کے طور پر قتل کیا گیا انہی جسے ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْطَانًا تو بنایا ہم نے اس کے ولی کے لیے اس کے گارڈین کے لیے حق سلطاناً کا معنی کیا حق حجت زور قوت فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ تو چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ گزرے اِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا بے شک وہ مدد کیا گیا ہے اس کی مدد کی جائے گی یعنی حکومت وقت کو حکم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے منصور یہاں کون ہے ولی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قتل کے معاملے میں اصل مددعی مقتول کے اولیاء ہیں نہ کہ حکومت یعنی جو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے مظلوم ہو اس کا ولی کیا ہے منصور ہے لیکن اسے حق نہیں کہ وہ قتل میں اسراف کرے حد سے بڑھے قتل میں حد سے بڑھنا کیا ہے کہ مثلاً عذیت دے دے کر قتل کرنا یا مارنے کے بعد لاش پہ غصہ نکالنا یا اس کو جلانا یا اس کی بحرمتی کرنا یا ایک کے بدلے میں زیادہ کو مارنا یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں اچھا آپ نے غور فرمایا کہ قتل اولاد کے ساتھ زنا اور زنا کے بعد پھر قتل کی بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا یہ پہلے ہی نہ بچوں کو قتل کرو نہ بڑھوں کو کرو یہ ہو جاتا نا ترتیب تو ٹھیک تھی نا ایسے نہیں کیا گیا قتل اولاد پھر زنا اور پھر قتل کیا ربت ہیں ان میں تینوں چیزیں سٹیپ بے سٹیپ ہیں بچوں کو مارنا زنا کا راستہ کھولتا اور زنا قتل کا سبب بنتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بھی اکثر قتل غیرت کے نام پر ہوتے ہیں جس معاشرے کے اندر بچوں کا قتل عام ہو جائے اور خواہ اس کے اوپر خوشنما نعرہ کیوں نہ ہو کہ وسائل کم ہیں اور یہ رزق کھا جائیں گے لیکن صرف وہ ایک وجہ نہیں ہوگی اور بھی اس میں خرابیاں نکل آئیں گے اور سب دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ولا تقربو مال اليتیم کیونکہ یہ بھی قتل کا سبب بنتا ہے مال بھی سبب ہوتا ہے قتل کا کتنے تین اسباب ہیں قتل کے عام طور پر زر زن زمین پیچھے زن کا ذکر آگیا اور یہاں مال کا زر کا آگیا اور اس میں زر میں ہی زمین بھی آ سکتی ہے بعض وقت اگر زمین پہ ناجائز قبضہ ہو کسی چچا کا یا کسی بھی رشتدار کا تو یتیم بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں بدلے لیتے ہیں ولا تقربو مال اليتیم اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا باللتی مگر اس طریقے پر یہ احسن جو زیادہ اچھا ہے یعنی مطلقاً یتیم کے مال کے قریب جانے سے منع نہیں کیا گیا مطلقاً کا معنی کیا ہوتا ہے مکمل طور مطلق لفظ جیسے طلاق ہے طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا تو مطلق یعنی پوری آزادی کے ساتھ یعنی مکمل طور پر مکمل طور پر یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ ہی نہ پاس پھٹکو ہی نہ قریب ہی نہ جاؤ جاؤ مگر حفاظت کے لیے جاؤ اچھی نیت سے اس کو اچھی جگہ انویسٹ کرنے کے لیے اس کو ضائع کرنے کے لیے یا نقصان دینے کے لیے مت جاؤ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالْلَّةِ وَأَوْفُوا بِالْأَحْدُ اگر پر سوار ہے کوئی آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو آپ وہاں تو وعدہ پورا کر لیں یا جہاں آپ کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے وہاں تو آپ وعدہ پورا کریں اور جہاں آپ یہ سمجھیں کہ دوسرا شخص میرا کیا بگاڑ سکتا ہے مثلاً وہ ایک یتیم ہے یا اور کوئی سوسائٹی کا مجبور شخص ہے تو وہاں انسان اپنا اصول کھو دے اور اس کی پروانہ کرے اور اسے نقصان پہنچائے تو یہ کسی مومن کا شعار نہیں ہو سکتا وَأَوْفُوا بِالْأَحْدُ یعنی ایک ہی آیت میں یتیم کے حقوق کی بات کرتے کرتے ساتھ ہی اہد کی بات بھی ہو گئی ورنہ اہد تو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے لیکن خصوصی طور پر وہاں جہاں کوئی پوچھ نہ سکتا ہو کیونکہ انسان کا اہد خوا کسی کے ساتھ بھی ہو اس کا دوسرا فریق انسان نہ سمجھے بلکہ دوسری طرف خدا سمجھے کہ انسان کا وعدہ خدا کے ساتھ ہے ایک طرح سے اسی لئے کہا گیا نا کہ لَا ایمان لِمَلَّا اَمَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَلَّا اَحْدَ لَهُ اس کا دین ہی نہیں جس کے پاس اہد کی پابندی نہیں یہ بات دین ہی کے منافی ہے کہ کوئی شخص وعدہ پورا نہ کرے اسی لئے فرمائے اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولَ کیونکہ اہد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ پوچھنے والا کون ہے اللہ خواہ وہ دوسرا انسان در کے مارے کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے نہ ہی پوچھے بعض وقت ایک طاقتور انسان کسی کمزور انسان سے جب کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے تو فرمایا یہ مت سمجھو کہ وہ انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو تمہارا کوئی نقصان نہیں نہیں اللہ پوچھنے والا ہے اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولَ اہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وعدہ توڑنا کس کا کام ہے منافق کا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت احتمام کیا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب انسان کسی سے کیاوے وعدے کو توڑتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دوسرا شخص بلا وجہ ایک عذیت میں مبتلا ہوتا ہے اب اس کے ایک سیفشنل صورت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر بیٹھا پھر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا کسی وٹھا سے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے وقت سے پہلے ہی ایکسکیوز کر لینا چاہیے اگر کسی قوم سے معاہدہ ہو مثلا صرف اہد نہیں معاہدہ ہے یک طرفہ نہیں دو طرفہ کوئی معاملہ کانٹریکٹ ہے اور وہ پورا نہیں ہو سکتا وقت مقرر پر یا کسی اور وجہ سے قرآن میں کیا آتا ہے فمبز اللہ سوا اس کو سامنے لا کے رکھو برابری پر یعنی سامنے لا کے مقابلے پر یعنی بتا کے اللہ الاعلان اسے ختم کرو اعلانیاں طور پر اس کو ختم کر دو چھپ کے نہیں یک طرفہ طور پر نہیں اسی طرح آپ دیکھیں کسی بچے کے والد فوت ہو جاتے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جذبات میں آ کر رحمدلی کے مارے لوگ ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لتے ہیں اور اللہ الاعلان سب کے سامنے کہتے ہیں ہم ان کا یوں خیال رکھیں گے ہم ان کو یوں پالیں گے یوں پڑھائیں گے ان کے مال سے ان کے لیے یہ تجارت کریں گے بہت کچھ دعوے کر بیٹھتے ہیں یہ سب دعوے ایک طرح سے کیا ہو جاتے ہیں اہد ہو جاتے ہیں اب کچھ دن ہوئے وہ جوش تھنڈا ہوا وہ غم دور ہوا وہ جذبات چلے گئے تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ سب وعدے بھی بھول گئے ایسے میں انسان یہ سمجھے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے اس کی پوچھ ہوگی تو انسان کسی ایسے کام کا ذمہ ہی نہ لے جو وہ کر نہ سکتا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میں تو تجھے بہت کمزور دیکھتا ہوں یعنی تو ایک کمزور انسان ہے اور تیرے لئے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لئے چاہتا ہوں خبردار کبھی دو آدمیوں کا والی نہ بننا نہ کبھی یتیم کے مال کا متولی بننا یعنی یتیم بچوں کی لکافٹر یا اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تم نہ کبھی لینا پھر فرمایا ہے وعدہ وفائی کیا کرو جو وعدہ وعید جو لین دین ہو جائے اس کی پاس بانی کرو کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دونوں باتیں بیق وقت فرمائی تو اس میں ہمارے لئے تعلیم کیا ہے کہ نمبر ایک ہم ایسے کاموں کی ذمہ داری ہی نہ لیں جو ہم نبھانا سکتے ہو کیونکہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ نام بنانے کے لئے کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں بتانے کے لئے یہ بڑا بننے کے لئے بہت سے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور پھر ہوتے تو ہم انسان ہی ہیں کمزور کر نہیں سکتے پھر ان کو پورا بھی نہیں کرتے اور خاموشی کے ساتھ اہد شکنی کرتے چلے جاتے ہیں جس سے دوسرا فریق نہایت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے کوئی اہدہ آپ دیکھیں اہدہ کا لفظ بھی روٹ کیا ہے اس کا جس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو اہدے ہیں نا اہدوں کی طلب یہ بھی ایک طرح سے اہد ہے یعنی اس میں بھی اہد کی روکار فرما ہے کوئی بھی اہدہ جب انسان حاصل کرتا ہے اہدہ کیا ہوتا ہے کوئی منصب کوئی پوزیشن کوئی پوزیشن جب انسان لیتا ہے کہیں کوئی کام کرنے کی تو وہ بھی ایک طرح سے اہد ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ مثلا خدمت خلق کا کوئی اہدہ لیا خدمت کمیٹی کا ممبر بن گیا یا کسی اور ارگنائزیشن کا ممبر بن گیا لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ ممبری کیسی ہوتی ہے کاغذی کاغذوں پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اور کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا اچھا کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت سارے عوضے تو کٹھے کر لیتے ہیں لیکن اس کو نبھا نہیں پاتے اب دیکھیں کہ ہمارے ہر طرف بدحالی کیوں ہے کوئی بھی کام سیدھا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ ان مناسب پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر وہ کمیٹمنٹ نہیں وہ کام ذمہ تو لے لیتے ہیں کر کے نہیں دکھاتے پورا نہیں کرتے لہٰذا ترقی کی طرف آگے بڑھتے ہی نہیں آگے جاتے ہی نہیں یعنی چھوٹے سے چھوٹی جگہ پر بھی آپ دیکھ لیں نا کہ وعدوں کی پابندی کیسے ہوتی کسی درزی سے معاملہ کریں کسی موچی سے کریں کسی پلمبر کو بلائیں الیکٹریشن کو بلائیں ٹیلی فون ٹھیک کرنے والے کو بلائیں جب آپ بلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت رسپانس کیسا ہوتا ہے ابھی آ رہے ہیں دس منٹ میں آ رہے ہیں پکا کر دیں گے صحیح کر دیں گے آپ فکر ہی نہ کریں لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو ایسا کام ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی جو کمیٹمنٹ ہے یہ بھی کیا ہے دراصل اہد ہے آپ مثلا کسی کو کام پہ رکھتے ہیں کہتے ہیں جی میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا آپ فکر ہی نہ کریں سب کام ہو جائیں گے اور جب کام کرنے کی باری آتی ہے کام نہیں ہوتا اور تنخواہ پوری لینا چاہتے ہیں جب تک ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ آپ کسی بھی بھروسہ کیسے کریں وہ وعدہ پورا کریں اس کے اندر کوئی استقامت ہو تو پھر آپ بھی کوئی ڈیسیئن لے سکیں جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی کام وقت پہ ہونا نہیں اور پھر وہ ایک پورا چین چل پڑتا پورا معاشرہ اس کی زد میں آ جاتا ہے تو کسی انسان کو کوئی عہدہ قبول کرنا نہیں چاہیے خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اس میں کیسا ہی نام ہو کتنی ہی شان ہو کیونکہ حدیث میں بہت سخت الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص کسی عہدے کو قبول کر لے اور پھر اس کو نہ نبھائے ان ذمہ داریوں کو نہ پورا کرے اور اس کے لئے اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائے جتنا اپنے کسی ذاتی کام کے لئے تھکاتا ہے تو جہنم میں اوندھے مگرائے جائے گا ہم مسلمانوں کے اندر چونکہ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں اس لئے ہمارے ہاں عہدے حاصل کرنے کی ایک دوڑ ہے بیعک وقت کئی کئی مل جائیں وہ بھی تھوڑے آپ میں صحابہ کرام کی تاریخ کا پڑھا ہوگا کہ جب ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا تھا تو ان کا حال کیا ہوتا تھا اج ہمارے ہاں جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے کیا انداز ہوتا ہے اسلام میں تو میار یہ ہے کہ جو طلب کرے اسے دو ہی نہ کہ وہ پورا نہیں کر سکے گا انہیں بھانا سکے گا وَأَوْفُ الْكَيْلَ اور پورا کرو ناف کو اِذَا كِلْتُمْ جب نافو تم یعنی عہد بھی پورا کرو اور ناف بھی پورا کر کے دو جیسے کپڑا نافا جاتا ہے یا دودھ نافا جاتا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور تولو سیدھی ترازو میں مستقیم جس کو کہتے ہیں بلکل سٹرک نسم کو بل نہ ہو ترازو کا جو پہلا کانسپٹ وہ کیا ہوتا ہے کہ دو پلے ہوتے اور ان میں ایکولنس ہونی چاہیے بیلنس ہونا چاہیے اور دونوں کی جو رسیاں ہیں پلڑوں کی وہ بلکل برابر ہونی چاہیے اگر ایسا ہو کہ پہلے سے ہی ایک رسی کم ہو جائے یا ایک اوپر ہو اور ایک نیچے ہو تو مستقیم تو نہیں ہونا اگر اس میں کوئی چیز تولیں گے تو وہ کبھی بھی انصاف کی نہیں تولی جا سکتی اسی لئے یہاں پر کیا فرمایا بلقستہ سلمستقیم بلکل سیدھے ترازو سے تولو دنڈی نہ مارو کیوں؟ ذالک خیرن یہ زیادہ اچھا ہے ذالک خیرن و احسن تاویلہ اور انجام کے اعتبار سے بہت بہترین ہے صحیح ناپ تول بہترین انجام کی نشانی ہے کیونکہ اسے کاروباری اعتماد جنم لیتا ہے نا مثلا آپ کہیں سے سودا لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تول بہت اچھا ہے آپ کے دل میں خوشی آتی ہے آپ دوبارہ بھی وہیں جاتے ہیں بہت ساری دکانیں چھوڑ کر اسی دکان میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں ناپ اور تول اچھا ہے تول میں دھوکہ نہیں فرمایا ذالک خیر خیر کس ہے تبار سے؟ عجر اور ثواب میں کیونکہ اگر کم تول ہوگے تو اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے ہلاکت ہے تو ذالے کا خیر کیا ہوا کہ انسان اس بربادی سے بچ گیا اور دوسری بات کیا ہوئی؟ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا کہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا لانگ ٹرم فائدہ ہوا اور یہ سب دراصل کردار کی بلندی ہے جس شخص میں کردار کی بلندی ہوگی وہی یہ سب کر سکے گا اب پہ یاد ہے نا کہ سورت بنی اسرائیل مک کی سورت ہے اور مکہ میں ابھی قوانین نہیں آئے تھے لیکن اخلاقی تعلیمات ہیں تفصیلات اس کی مدینہ میں آئیں ہیں ان تمام چیزوں کی مثلا پیچھے لا تقتل النفس کسی جان کو قتل نہ کرو اس کی تفصیلی احکامات کہا پڑے آپ نے سورت ان نسا میں وہاں زیادہ ڈیٹیلز ہیں اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں اور پھر خلاصہ کیا ہے پچھلی ساری گفتگوں کا ولا تقف ما لیس لک بھی علم یہ سارے اخلاق کی ایک طرح سے تکمیل کر دیتا ہے جتنی اچھے اچھی باتیں پیچھے سے کھائی گئیں کون کون سی ابتدا ہوئی توحید کے سبق سے پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان پھر رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک مسکینوں سے مسافروں سے پھر فضول خرچی سے پرہیس رشتداروں مسکینوں اور مسافروں سے کرنی کا ترانہ ہو تو احسن طریقہ اختیار کیا جائے پھر بخل سے روکا گیا پھر فضول خرچی سے روکا گیا پھر قتل اولاد سے منع کیا گیا پھر زنا سے روکا گیا پھر قتل نفس سے روکا گیا یعنی انسانی قتل سے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑی بات ہے یعنی ہر چیز تباہ ہو جائے وہ کم درجے کی چیز ہے کم نقصان ہے ایک مومن قتل ہو جائے یہ اس سے بڑا نقصان ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ انسان تو واپس نہیں آتے چیزیں تو پھر بن جاتی ہیں پھر اس کے بعد مال یتیم کے قریب نہ جاؤ پھر وعدہ پورا کرو پھر ناپ اور طول پورا کرو یہ ساری اچھی اچھی اخلاقی تعلیمات جس سوسائیٹی کے اندر یہ سب باتیں آ جائیں وہ کتنی پر امن ہو جائے گی اور ایسے ہی لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہیں کیونکہ جنت با اخلاق پر امن لوگوں کی بستی ہے وَلَا تَقْفُ اور ان سب میں ایک اور چیز جو باطن سے مطالق ہے پیچھلی چیزیں کس سے مطالق تھیں ظاہر سے ظاہری رویے ہیں یہاں ایک باطنی رویے کی اصلاح کی گئی وَلَا تَقْفُ اور نہ پیچھے پڑو تَقْفُ کا روٹ ہے قَاف فَيْوَاو قَفْهُن پیچھے چلنا نہ پیچھے پڑو کس کے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم جس کا تمہارے پاس علم نہیں جس چیز کو تم جانتے نہیں یعنی جس کو جانتے نہیں اس کے پیچھے مت پڑو یا جو چیز جانتے نہیں اس کا پیچھا نہ کرو کیوں؟ اس لیے ان کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے یہ سب پوچھے جانے والے ہیں ان کا بھی حساب ہونا ہے یہ نعمتیں اللہ نے بطور امانت دی ہیں ان کو بے جاد استعمال مت کرو ان کو زائع نہ کرو قطادہ نے کہا قطادہ مفسر ہیں کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک تم نے دیکھا نہ ہو میں نے دیکھا مت کہو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو میں نے سنا مت کہو جب تک کہ تم نے سنا نہ ہو میں نے جانا مت کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو اس کی عربی ہے لَا تَقُلْ رَأَيْتُ وَلَمْ تَرَ وَسَمَعْتُ وَلَمْ تَسْمَعْ وَعَلِمْتُ وَلَمْ تَعْلَمْ کتنی لمبی بات کو کتنی چھوٹے الفاظ میں کہہ دیا گیا تو بات یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے تم پڑھو گے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا سننے کے پیچھے پڑھو گے تو کان سے سوال ہوگا کیا اس نے سنا تھا یعنی جب یہ کہو گے میں نے سنا اور اس نے سنا ہی نہ ہو آنکھ سے سوال ہوگا کیا اس نے دیکھا تھا جو کہا تھا کہ ہاں میں نے دیکھا جو تم جانتے نہیں اس کے بارے میں مت کہو کہ مجھے پتہ ہے ان آزا سے سوال ہوگا ان کو بولنے کی قوت دی جائے گی ہماری آنکھیں کان دل بول پڑے گا اور گواہی دے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھا تھا یا ایسے جھوٹ بولتا تھا اور پھر جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے کسی چیز کی جب تک حقیقت ہی نہیں پتا اس پر رائے کیوں رکھے ہوئے وہ اسی سے تو بدگمانی جنم لیتی ہے بدگمانی کہاں سے جنم لیتی ہے جب انسان کسی چیز کے بارے میں بغیر جانے ایک رائے رکھ لیتا کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات سنی کوئی غلط بات سنی اور پھر کیا کیا اس کے پیچھے چل پڑے نہ تحقیق کی نہ تصدیق کی اس کو اپنے دل میں بڑھا لیا اور باقی ساری سوچ اس کے گرد اکٹھی کر لی جس انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ کے ہاں ہر بات کی پوچھ ہوگی میرے مو سے جو نکلے گا اس کا حساب ہوگا کوئی بے تحقیق بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کر سکتا اور نہ ہی آنکھ بند کر کے کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑ سکتا ہے یعنی سنی سنائی بات کی پیچھے پڑ جانا یہ آنکھ یہ کان یہ دل ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں ان سے وہی کام لینا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو زبان سے ایسی بات نکالی جائے جو پوری طرح ثابت ہو چکی ہو اس میں ساری بے بنیاد چیزیں پھر نکل جاتی ہیں مثلا جھوٹی گواہی دینا تحمت لگانا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی کے پیچھے پڑ جانا کسی کی دشمنی اختیار کر لینا محض تاثب کی وجہ سے ناحق بات کی حماد کرتے چلے جانا ایسی باتوں کی پیچھے پڑنا جس کو انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے جانی نہیں سکتا لا تقفو ما لیس لکبہی علم مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا ہمارا علم کتنا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں بتائیے کتنا جانتے ہیں محر آپ اللہ کے بارے میں اس کی وجود کے بارے میں اس کی قوت کے بارے میں اس کی کسی بھی شان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ لیسا کم اس لیے ہی شیعون اس جیسے کوئی چیز ہی نہیں مثلا ہمیں بتائے گا کہ اللہ نور ہے اب اس پر سوال کرنا کہ وہ نور کہاں ہے وہ کس چیز سے نکلتا ہے یا یہ کہ اللہ تعالی کا ہاتھ کیسا ہے یا اس کا چہرہ کیسا ہے میں جب دیکھا ہی نہیں تو پیچھے کیوں پڑ گئے ہو کیا بتائیں تم کو کیسا ہے لا تقفو ما لیس لکبہی علم مت پیچھے پڑھو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں یا کسی کو بھی علم نہیں کوئی بھی نہیں جانتا چاہے ساری رات آپ بحث کرتے رہیں کہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہے سویرے اٹھ کے جو نفیزہ نکالیں گے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی اس لیے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں اپنے تصور تخیل میں جتنی چاہے کہانیاں گھڑ لیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح اپنی تقدیر کے بارے میں ہمیں کیا معلوم کیا لکھی ہوئی ہے یہ کل کیا ہونے والا ہے اب ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کے علم کا سورس ہوتا ہے قرآن میں لکھی ہیں حدیث میں لکھی ہیں کسی جگہ پر موجود ہیں جا کے آپ دیکھ لیں پڑ لیں یا پڑ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا امیجن کر سکتے ہیں دل پر خیال آ سکتا ہے آپ کو اس کا آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کان سے سن سکتے ہیں لیکن ہماری یہ ساری فیکلٹیز بہت لیمیٹڈ ہیں ہم ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے ایک حد سے آگے نہیں سن سکتے ایک حد سے زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے امیجنیشن بھی نہیں ہمارا کام کرتا کیونکہ وہ بھی لیمیٹڈ ہیں اب ان چیزوں کے پیچھے پڑنا جو ہماری قوت صحیح باہر ہیں یہ کسی طرح بہودہ بات ہے اپنے آپ کو کھپانے اور ضائع کرنے والی بات ہے اس کا حل یا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا یہ ایسا یہ جیسے پانی میں مدھانی چلا کر مکھن نکھرنے کی کوشش کرنا آپ پانی کو ایک گھنٹے تک ملک شیکر کی جو مشین ہے اس میں شیک کرتے رہیں گھنٹے کے بعد کیا نکلے گا یہی حال ہے ایسی باتوں کی بحث میں کچھ نتیجہ نہیں یہ بات آپ کو معلوم ہے میں کیوں کر رہی ہیں اتنے سٹریس سے اس لیے کہ بعض اوقات مجھ سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں اتفاق یہ کہ آج جب میں یہ پڑھ رہی تھی اس وقت وہ خط میں رپستہ نہیں ایک خط میں رپستہ آیا کچھ دن پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سارے سوال تھے اور اس قسم کے سوال تھے کہ جن کا کوئی جواب ہے ہی نہیں کچھ جواب نہیں تو مجھے تھوڑی سی دیکھ کے پریشانی بھی ہوئی تھوڑی ہنسی بھی آئی کہ ان سوالوں کا مقصد کیا ہے ان کا ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے مثلا اگر ہم کو یہ معلوم بھی ہو جائے کسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا قد اتنا ہے یا رنگ ایسا ہے ہمیں کیا فرق پڑے گا ہمیں ایسا علم دیا ہی نہیں گیا اس کا کوئی سورس بھی نہیں رکھا گیا کوئی ذریعہ بھی نہیں رکھا گیا کہ ہم اس کو جان سکے کسی طرح سے تو قرآن نے کیا کہا لا تقف ما علی صلق بھی علم ایسی باتوں میں ریسرچ کا بھی کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے کیوں جتنے فتنے اٹھے وہ ایسی ہی باتوں کی بحثوں میں پڑھ کے اٹھے اب یہ میراج کا گزرانہ قصہ پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ ابباسی خلافت پر جب زوال آیا تھا حلاقو خان نے حملہ کیا تھا تو ان کی مجلسوں میں کیا بحث ہو رہی تھی برراق حلال ہے کہ حرام ہے اب ساری رات بھی بحث کریں آپ نے برراق دیکھا ہی نہیں آپ اس پر سوار ہی نہیں ہوئے آپ اس کی شکل و صورت سے واقف نہیں آپ کیسے فیصلہ کریں گے وہ حلال ہے یا حرام اس قسم کی بیکار چیزوں کے پیچھے پڑھنا بے معنی بے مقصد چیزوں کے پیچھے اپنی انرجیز ضائع کرنا یہ فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے زوال کا سبب ہے ترقی آفتہ قومیں ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتی لا تقفو ما لیس لکبی علم ان السماء یہ سارے آرگنز جو ہیں ایسے بیکار میں نہیں ملے ان کو کام کی جگہ استعمال کرو اسی لئے تو اللہ کو بہودہ باتیں کرنے سے منع کیا گیا کہ زبان کو کیوں لا جگہوں پہ استعمال کر رہے ہو مت ضائع کرو کانوں سے بہودہ باتیں سنتے چلے جانا کیا ہے اپنی اس انرجی کو بیس کرنا ہے آنکھوں سے ایسی فضول چیزیں دیکھتے چلے جانا یہ کیا ہے اپنے آپ کو ضائع کرنا ایک بچی کو مووی دیکھ رہی تھے ایسے مارک اٹھائی لڑائی کی تو میں نے اسے منع کیا کہ یہ نہ دیکھا کرو یہ گناہ ہوتا ہے دیکھنا کہتے گناہ کیسے ہوتا ہے اس میں کیا گناہ ہے وہ لڑ رہے ہیں میں دیکھ رہی میں نے کہا کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے چلے جانا جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو جس سے ہمارا کوئی مطلب نہ ہو اور جس سے ہم کچھ سیکھے نہ تو اس میں ہماری نظر ہمارا دماغ ہمارا وقت ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے اور اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں امانت کے طور پر دی ہیں اور ان کو ضائع کرنا گناہ ہے پھر اس کی سمجھ میں آگئی بات کہ ہاں واقعی ٹھیک نہیں بعض وقت یہ ہوتا نا کہ کوئی ایک مووی آپ کے ہاتھ لگی آپ نے ایک دفعہ دیکھی پھر آپ دوبارہ دیکھنے بیٹھ گئے پھر تیسری دفعہ دیکھنے ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں ہوتا ہے یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے حالکہ ایک ایک لمحہ انسان کا اتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے اور پھر ان آنکھوں کا حساب لینا کیا دیکھے جا رہے بار بار اور وہ بھی بالکل خرافاتی باتیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں عموماً فکشن موویز وغیرہ میں حقیقت کیا ہوتی کوئی حقیقت نہیں کیا لرننگ ہوتی کچھ میں نہیں جس ٹائم کل کرنا ہر چیز سے پوچھا جانے والا ہے کہاں لگائیں تھے یہ ساری قوتیں اس سے نتیجہ کیا نکلا تھا اس سے فائدہ کیا ہوا تھا کیا تعمیر ہوئی ہمیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ملا کہ ملا ہے تو اب اس کو استعمال کریں جیسے کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ صرف اس لیے خرچ کرتا چلا جائے کہ پیسے ہیں جیب میں تو اب کیا کریں اس کو خرچ نہ کریں تو رکھے رہے چاہے کچھ بھی لے لیں چاہے ضرورت نہیں بھی تو بس شاک کئی لوگ صرف شاکیاں شاپنگ کرتے ہیں چلو بازار چلتے ہیں وقت ہے چلو بازار چلتے ہیں گھوم پر آتے ہیں لینا دینا کچھ نہیں بس محض گھوم پر کے آگے کیا اس وقت کا حساب نہیں ہوگا آپ کو بتائیں نا کہ وہ حدیث میں آتا نا احب البلاد علی اللہ مساجدہ اللہ کے نزدیک سب سے پیاری جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے بترین جگہیں بازار ہیں مسجدوں کے دروازے تو خوب خوب گھومتے پھرتے ہیں کچھ خریدنا ہو یا نہ خریدنا تو کیا اللہ اس وقت کا حساب نہیں لے گا کہ بغیر ضرورت آپ گھوم پر رہے ہیں کسی مقصد کسی کسی بھی چیز کے بغیر فارغ تھے آپ بور ہو رہے تھے بوریت ختم کر رہے ہیں تو بے مقصد مت پھرو بے مقصد مت کسی چیز کے پیچھے پڑو بے فائدہ مت تحقیق کرو اور یہ اتنی جامع آیت ہے پچھلے ساری معاشرتی جو اخلاقی باتیں تھی ان سب کو اس نے کمپلیٹ کر دیا کہ انسان اپنی عملی زندگی میں وہم و گمان کی بجائے حقیقت کی پیروی کرے سپرفیشل اور آرٹیفیشل چیزوں کی بجائے حقیقت پر نظر رکھے اور ہر زندگی کے معاملے میں مثلاً اخلاق میں کیا ہدایت ہے کہ بدگمانی سے بچو جس چیز کے کوئی بنیاد ہی نہیں تو اس پر بیس کر کے دوسرے سے اپنے تعلقات بگاڑ کے بیٹھے ہو بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی الزام نہ لگاؤ قانون میں اصول طے کر دیا گیا کہ بغیر کسی شہادت کے کوئی کاروائی نہ کرو کسی کے خلاف محسلی سنائی پر کسی کے پیچھے پڑ جاؤ اسی طرح جرائم کی تفتیش میں یہ قائدہ کہ جب تک کوئی جرم ثابت نہ اور مار پیٹ نہ کرو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جرم ثابت کرانے کے لیے مارا جاتا ہے اور وہ بچارے مار سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ہم نے کیا اس کے بعد کیا ہوگا کوئی جرمانہ لگ جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی تو بغیر تحقیق کے اس طرح مارتے چلے جانا اچھے باز اکت کیا ہوتا ہے ہم کسی کی بات پوری طرح سنتے نہیں سمجھتے نہیں جواب دینا شروع کر ستے ادھوری بات کاٹ کے کسی کے کوئی کسی موضوع پر بات کر رہا ہے ہم وہ بے سمجھے اپنے بیچ میں ہانگنے لگتے ہیں انجی سے کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا تو حاصل کیا ہوا آپ لینے گئے تھے گندم خرید آئے چنا تو اس سے روٹی تھوڑی پکے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری قوموں کے خلاف کوئی بھی حملہ یا کاروائی کرنے سے پہلے مثلا کسی کے ساتھ جنگ ہے تو محض افواہوں پہ یقین نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کسی اس کا واسطہ ہوتا تھا ہر دوسرے دن خبر گھومی بھی ہوتی تھی کہ وہ فلان حملہ آور ہونے والا فلان طرف سے فوجیں آ رہی تو آپ ہمیشہ کیا کرواتے تھے تحقیق کرتے تھے یہ نہیں کہ آپ بھی فوج تیار کر کے چل پڑتے اور تحقیق کرواتے تھے بعض وقت خود اکیلے بھی نکلے تحقیق کرنے کو اسی طرح تعلیم میں بھی ان علوم کے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان علوم کے حاصل کرنے سے جن کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہ ہو اور محض اور ہم پر مبنی چیزیں خیالی باتیں اسی طرح اقائد میں بھی سپرسٹیشنز کو تواہمات کو بین کر دیا گیا کیونکہ آگے ابھی آیت آنے والی ہے آیت نمبر ہے فورٹی جس میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا اب یہ کس پر مبنی بات ہے حقیقت پر وہم پر مبنی بات ہے انہوں نے ازیوم کر لیا پھر اسی طرح آگے آتا ہے آیت ففٹی سیون میں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی جن کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ تو خود خدا سے ڈرتے ہیں وہ خود معبود کیسے ہو گئے تو عقائد میں شرک کی تردید اسی لیے کی گئی کہ شرک کی بنیاد کس پر ہے جہالت پر لاعلمی پر جس کو خدا مانا جا رہا ہے وہ خدا ہے ہی نہیں اسی طرح آپ اپنی عام روز مرہ زندگی کے لیے ایک اصول لیں گے اس میں سے کہ دین پر بھی عمل کرتے وقت آپ کے پاس تلیل کی بنیاد ہونی چاہیے صرف سنی سنائی باتوں کو دین مت سمجھا کریں کہ فلانے کہا تھا اس لیے رات ایک مجلس میں جانا ہوا میرا پہلے تو لوگی لیٹ آئے خیر میں نے درس شروع کر دیا پندرہ بیس منٹ کے بعد نماز کا وقت آ گیا مغرب کا کہ چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک خاتون کہنے لگی میں کسی درس میں گئی تھی تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ اشارے سے بھی نماز پڑھ لیں تو آپ کو سجدہ لازم ہے میز سے سجدہ کیا کریں تو یہ بات درست ہے دوسرے کہنے لگی نہیں نہیں میں نے سنا تھا کہ یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے تیسری نے کچھ کہا ان کی آپس میں جڑا پھو گئی میں خواہد دیکھتی رہی سنتی رہی ایک نے کہا کہ میں نے فلان عالمہ سے سنا تھا دوسری کہنے لگی تم اگر دس عالمہ کے پاس جاؤ بھی نہ وہ دس باتیں کریں گی کسی عالمہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور جو دل میں آتا وہ کرتے چلے جاؤ وہی دین ہے میں سارا نظارہ دیکھ کے انجوائے کرتی رہی یعنی ہم تبلیغ کرنے والے کیا تبلیغ کر رہے ہیں اور سننے والے کیا سنتے ہیں اور جھگڑنے والے کس پہ جھگڑتے ہیں اور جھگڑے کا اختتام کس بنیاد طور ہوتا ہے کہ کسی کی کچھ سننے کی ضرورت نہیں جو دل میں آئے کرو دین کیا ہے جو تمہارا دل چاہے اور ہمارے معاشرے کا دین وہی ہے جو ان کا دل چاہتا کرتے اور یہ نتیجہ کے کسی عالمہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ ایسے جیسے کوئی بیمارتوں سے کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تم خود ہی اپنا علاج کو جو دل میں آئے کرو کوئی کچھ منع کرتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی دوا دیتا ہے کوئی دوا دیتا ہے یہی حل نکلتا ہے نا اس کا حل اصل میں کیا ہے کہ عوام کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک ایسا میار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس چیز پر چلے اس کے پیچھے دلیل پائیں دلیل کے ساتھ چلیں آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہ کریں کیونکہ اگر دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کی جائے تو پھر عالمہ کا ریفرنس نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے پھر اس دلیل کا ریفرنس ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے یعنی کوئی بھی کام جب آپ کریں آپ سب بھی اپنے لئے ایک اصول بنا لیں کوئی بھی کام جب آپ کرنے لگیں خواہ و دین کا ہو تو آپ کے بس دلیل ہونے چاہیے کہ اس وجہ سے کر رہا ہوں سورة الانفال آیت فارٹی ٹو لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ أَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَّمِيُنْ عَلِيمٌ ٹھیک ہے کہ جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے رہے یعنی اسلام کو اسلام دلیل رکھتا ہے اندھیرے کا دین نہیں روشنی رکھتا ہے اور پھر جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل سے ہلاک ہو کہ اس کو ہلاک ہونا ہی چاہیے تھے مثلا آپ اپنی زندگی میں کوئی عادت چھوڑ دیتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا کہ یہ آپ نے کیوں چھوڑ دی آپ نے کہا میڈم نے کہا تھا اس سے غلط دلیل اور کوئی نہیں ہوگی کبھی یہ جواب نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چھوڑ دیا کیونکہ میڈم نے کہا تھا نہیں میں کوئی دلیل نہیں ہوں اور نہ حجت ہوں نہ میری پیروی کے لیے آپ کو کہا گیا ہے نہ میرا اتباع آپ پہ لازم ہے میری کوئی بات کیوں مانے اس کی پیچھے دلیل ہے اور کوئی کیوں نہ مانے کہ اس کی دلیل نہیں ہے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم تو انسان کی زندگی کے لیے علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضتنا لَا کُلِ مسلم اچھا علم کے پھر درجے ہوتا ہے اور علم وہی فائدہ مند ہوتا ہے ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا روز اللہم انی اسألوك علما نافیان جس کی ضرورت ہوتی ہے فائدہ وہی دیتا ہے جو ضرورت کا ہوتا ہے اور جو جو ضرورت پڑھتی جاتی ہے انسان کی طلب بڑھتی جاتی ہے سوال بڑھتے جاتے ہیں جواب دینے والا جو عالم ہو اس کا کام کیا ہے وہ جب جواب دے تو اس کے مطابق دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یعنی آلم کس کو کہیں گے جو اپنی ذاتی رائے نہ پیش فرمائے بلکہ دین کے معاملے میں کیا کرے قرآن اور سنت سے دلیل لائے ٹھیک اور عوام کیا کریں گے اس آلم سے پوچھیں گے کیونکہ ہر عام انسان تو آلم نہیں ہوتا نا ہر شخص کے پاس ہر بات کی دلیل ہو تو وہ یہ نہ پوچھے مسئلہ کسی بھی عام شخص کو عوام کو ایک لیمین کو سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا سوال ہونا چاہیے اس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں یا اس معاملے میں آپ نے کیا خواب دیکھا تھا کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا میار بن گیا ہے حق کو پرکھنے کا خواب میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا تھا یہ کیا کرو بہت دفعہ یہ بات سننے کو ملتی ٹھیک ہے اگر خواب میں کوئی نماز پڑھنے کو کہتا ہے تو اس سے پہلے اللہ نے ساتھ سا دفعہ قرآن میں کہا ہے تو اب آپ خواب کی پیروی میں تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم میں تو نہیں پڑی نا آپ نے تو پھر فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے کہ خواب زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا آپ کا خدا کے حکم سے ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک تذکیر ہے یا دہانی ہے تو وہ اور بات ہے لیکن حکم اللہ ہی کا مسئلہ اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ اس لیے نہ پڑھے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کس لیے پڑھے اللہ کا حکم ہے اور آپ بھی اس کے دل میں یہی ڈالے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے جب اس کے دل میں یہ آئے گا نا اللہ کا حکم ہے پھر وہ صرف آپ کے سامنے نہیں پڑھے گا وہ ہر جگہ پڑھے گا آپ یہاں بھی بیٹھیں گے وہ پڑھے گا ٹھیک تو بتانے والا جو لوگوں کی رہنمائی کا کام کر رہا ہے اس کا فرض کیا ہے کہ وہ اصل سورسس سے بات لے اور عام شخص کیا کرے یہ نہ پوچھے آپ کیا کہتے ہیں یا فلان کیا کہتا ہے وہ پوچھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس میں کیا ہے اور بہت سے جھگڑے اسی سے ختم ہو سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فرقہ واریت اور جھگڑے کب اٹھتے ہیں جب مرکز عقیدت تبدیل ہوتے ہیں عقیدت کے مرکز تبدیل ہوتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں جب تک مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز اللہ اور اس کا رسول تھا تو کوئی فرقہ واریت نہیں تھی کوئی فرقے اور لڑائیاں جھگڑے اور مخالفتیں نہیں تھی لیکن جب عقیدت کے سرچشمے اللہ اور رسول کی بجائے شخصیتیں ہو گئیں تو پھر کسی کو ایک شخصیت پسند آگئی کسی کو دوسری آگئی کسی کو تیسری آگئی اور پھر اللہ رسول کو بڑا ثابت کرنے کے لیے تو کوئی زور نہیں لگانا پڑتا ہے اس لیے کہ تو آلرڈی بڑھیں لیکن عام علماء کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پھر بہت سے آپ کو دلائل لانے پڑیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ بساوقات ایسی باتوں کا سہارا بھی لینا پڑے گا جو ان کے اندر ہیں نہیں کیونکہ ان کو بڑا جو ثابت کرنا ہے وہ پیڈنگ کرنی پڑے گی سٹافنگ کرنی پڑے گی اور اس سے پھر آگے کئی قسم کی خرابیاں شروع ہو جاتی تو اس لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہر عالم کا احترام کیونکہ جو بے عدب ہوتا ہے وہ بے نصیب بھی ہوتا ہے کسی بھی عالم کی توہین نہیں کرنی کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا سب کا احترام اور نہ صرف یہ کہ علماء کا احترام بلکہ عوام کا احترام بھی لوگوں کا احترام بھی کیوں اس لیے کہ ہر مسلمان کی جان محترم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب وہ خطبہ حجت الودا تھا شاید اس موقع پر آج کونسا دن ہے حرمت والا کونسی جگہ ہے حرمت والی کونسا شہر ہے حرمت والا کونسا مہینہ ہے تاریخ مہینہ دن ہر چیز حرمت والی جگہ موقع آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ایک مسلمان کی جان مال عزت اس سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں کسی سے کتنا ہی اختلاف ہو لیکن اس کی بیزتی کرنا اس کو برا بھلا کہنا اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی یہ ایمان کے درجے سے گری ہوئی بات ہے کہ اختلاف کے موقع پر انسان بد اخلاق ہو جائے اور تمام احسانات بھلا دے کسی سے بھی آپ کا بڑے سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن صبر و تحمل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا تھا کیا آپ نے بھی ابو لہب کے گھر میں وہی کچھ پھکوایا تھا جو وہ پھینکتا تھا ابو جہل کے ساتھ وہی کچھ کیا تھا جب اس نے آپ کی پیٹ پہ بوجھ رکھ دی تھی نہیں اسی لئے تو قرآن نے کہا آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز اور یاد رکھیں جو شخص دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو اخلاق نبوی کی پیروی کرنی ہوگی ورنہ وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں کر سکتا ہی نہیں اس سے ہو سکتا ہی نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں اور ہم اس میں تخریب کرنے ہمارا کام یہی رہ گیا امت ہونے کی ایسیت سے آج اگر ہمارے اندر تھوڑا سا بھی اخلاق پایا جائے تو ہم اپنے سب مخالفوں کو کم از کم برداشت تو ضرور کر لیں ان سے مسکرا کے بات تو کر لیں ان کی سن تو لیں تھوڑا حوصلہ تو رکھیں کتنے حوصلے کم ہو گیا نا کل وہ جسین میں نے دیکھا تو میں صرف دیکھ کے تو انجوائے کر رہی تھی نا یعنی وہ خاطور مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں میں نے ابھی پورا جواب نہیں دیا کہ ایک اور نے فتوہ دینا شروع کر دیا اس نے ختم نہیں کیا تو ایک اور شروع ہو گیا اس نے ختم نہیں کیا تو ایک اور انوال ہو گیا اور وہ آپس میں جھگڑا ڈال کے بیٹھ گئے اور پورا بھلا کہتے ہوئے بکھر گئے مجھے آخر کہنا پڑا کہ مجھے نماز پڑھنی آن ذرا یہاں سے ایک طرف ہو جائیں کیونکہ وہ جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ یہ سارے مختلف دینی درس اٹینڈ کرتے ہیں نا تب ہی تو دین پر اختلاف تھا اس سے پہلے تو سب اچھی طرح بات کر رہے تھے سب سلام دعا میل ملاقات ہو رہی تھے جو ہی دین کا نام شروع ہوا شیطان نے فوراں فتنہ ڈالا ایسا کیوں ہے کہ ہمارے دیندار طبقے کا اخلاق اتنا شارٹ ٹیمپرڈ ہو گیا یہ باتیں میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہی میں صرف آپ کے لیے کر رہی کہ آپ بھی دین کے نمائندے بن کے نکلیں گے بلکہ ہیں تو لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا آپ کے دماغ میں جھانکے کتنے ورڈز یاد ہیں اور کتنی گرامر یاد ہیں اور کتنے تجوید کے قائدے یاد ہیں اور مخرج کہاں سے نکل رہے ہیں وہ آپ کا اخلاق دیکھیں گے بس یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ دیندار ہیں یا نہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتے ہیں یہاں سے ہوتی لَا تَقْفُ مَا عَلَيْسَ لَكَبْهِ عِلْم جس چیز کا علم نے اس کے پیچھے ہی مت پڑو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگٹیو سینس میں اپنی فیکلٹیز کو ضائع نہ کرو کیونکہ سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اچھا یہ اخلاق جب انسان کے اندر آتا ہے نا کہ لائیانی چیزوں سے بچنا شروع ہوتا ہے تو اس کے انرجیز سیو ہوتا ہے پھر وہ اس سے تعمیری کام لیتا ہے کڑھن جلن اور بدگوئی بدزبانی یہ سب چیزیں انسان کے اندر ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہیں نا اس کو مسکرانے میں سیونٹین مسل فیوز ہوتے ہیں اور غصے میں پارٹی سیون مسکرانے سے انرجی ملتی ہے کیونکہ جب آپ مسکرانے لگتا ہے نا تو دوسرے میں مسکرانے لگتا ہے تو اس کا ریفلیکشن پھر آپ پہ پڑھتا ہے نا اور جب آپ غصہ کرتے ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہی چیز آپ کو ملتی ہے لہٰذا وہ انرجی جو ہے بیسٹ ہوتی تو نقصان در نقصان ہوتا ہے نا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اور شیطان خوشہ رہا ہوتا ہے کہ جس آگ سے میں بنا ہوں وہ یہاں لگ گئی ہے تو لگا دیتا ہے تو سب سے پہلا اخلاق کیا پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پھر اس کے بعد یہ اسی صورت میں آئے گا کہ جب پتا ہو کہ ہر چیز کب حساب ہوگا ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا ان کو کس کام لگایا تھا یاد رکھیں کہ بچوں کو پڑھاتے وقت کوئی چیز جو حقیقت کے خلاف ہے فیکٹس کے خلاف ہے قرآن اور سنت کے خلاف ہے تم مزاق اڑانے کے انداز میں تو ہرگز نہ کہیں کسی بھی چیز کا رد لیکن اس کی تردیب ضرور کریں اگر بچے کو کرائیٹیریہ دے دیا جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور یہ بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اور یہ بندوں نے کہا ہے اور اللہ بڑا ہے اور بندے چھوٹے ہیں وہ خود ہی کلکولیٹ کر لیتے ہیں پھر کہ یہ بندوں کی ریسرچ ہے انسانوں کا کہنا ہے تو انسانوں کو تو سب کچھ پتا ہی نہیں اس لئے وہ یہ کہتے ہیں ان کی بات غلط بھی ہو سکتی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَا اب یہ پرسنالیٹی کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے جس کا آغاز کہاں سے ہے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور پھر اس کے بعد چال پر تبصرہ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَا زمین میں اکڑ کے مت چلو کیونکہ چال کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے اور چال سوچ کی اکاس ہوتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ کی چال میں نمائع ہوتا ہے بلکہ سارے ایکشنز میں ہاتھوں کی اٹھان میں باقی ایکشنز میں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْدَ بے شک تم ہرگز نہ پھاڑ سکوگے زمین کو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہی نہیں وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ جب تم نے رہنا انسان ہی ہے تو انسان بن کے چلو نہ تو تمہارے پاؤں مارنے سے اور اکڑنے سے زمین پھٹ سکتی ہے اور نہ ہی پہاڑ کی چوٹی کو تم پہنچ سکتے ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو اس جیسے گرینڈ نظر آؤ تم ہر حال میں ہو انسان ہی اور انسان کو سوٹ کیا کرتا ہے زیب کیا دیتا ہے بندگی بندہ بننا آجزی تو آجزی سے ہی چلو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا قارون کو بھی اسی وجہ سے زمین میں دھنسایا گیا تھا نا کہ اس نے بھی اکڑ کا مظاہرہ کیا تھا مرحہ کا لس پیچھے تمرحون اس سے ملتا جلتا ہے زمین میں اکڑ کرنا چلو اپنی بڑائی جتانے کو مت چلو بندگی والی چال چلو بندے بن کر رہو متکبروں کی روش سے بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے لباس مکان سواری ہر چیز میں انکسار اور توازو تھا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو کس طرح جا رہے تھا کیسے داخل ہوئے تھے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے جس پر کون سوار تھا غلام سوار تھا اور کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے اور یہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں کوئی تکبر نہیں کوئی اکڑ نہیں اور وہاں کے رہنے والے کانپ رہے ہیں اس آجزی کے سامنے بھی کانپ رہے ہیں کل لزالکہ یہ سب چیزیں کانا سیئوہو ان کی برائی یعنی ان کا برا پہلو اندہ ربک مکروہا تیرے رب کے نظرے سخت ناپسندیدہ ہے مکروہ ہے تیرے رب کو اچھا ہی نہیں لگتا آپ سوچیں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم رب کے پسندیدہ فیورٹ کیسے بن سکتے ہیں یہ تو مکروہ باتیں ہیں کراہت والی کراہت آمیز اس اخلاق اور کردار کے حامل تو ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں کون سے یہ جو پیچھے جتنی بھی ساری باتیں گزریں صرف یہ دونیں سارا رکو یعنی جو معاشرہ ان بری باتوں کا شکار ہوگا وہ اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے گا ذالک مممہ اوحا الہی کا ربو کا یہ اس میں سے ہے ذالک مممہ اوحا جو وہی کی الہی کا تیری طرف ربو کا تیرے رب نے من الحکمت حکمت کی باتوں میں سے حکمت کس کو کہتے ہیں دانائی ٹھوس حقیقت یعنی یہ دانائی کی باتیں یونیورسل پرنسپلز کے طور پر ایک طرح سے اللہ نے آپ کو بھیجی یہ بیسک ہیومن ایتھکس سے تعلق رکھتی کوئی بھی اچھی فطرت والا انسان ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا کوئی ایک عام شخص بھی کسی اکڑ کے چلتے ہوئے شخص کے بارے میں اچھا اپینین نہیں رکھے گا اسی طرح بے جاں تجسس کرنے والا پھر باقی بھی جو چیزیں پیچھے گزر چکی یعنی اگر کوئی کسی دین ایمان مذہب پر نہ ہو تو بھی اس کو اہد کا توڑنا کیسا لگتا ہے اس کو برا ہی لگے گا اسی طرح نافتول میں کمی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت وہ حکومتیں جو سیکلر ہیں جہاں کوئی دین مذہب نہیں ہے لیکن وہاں بھی ان اصولوں کی پابندی ہے وہاں بھی جو اخلاق سکھائے جاتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کسی یتیم کو ستانے کا تصور نہیں بلکہ ان کے لیے سوشل سیکیورٹی ہے پھر اسی طرح قتل وہاں بھی بنا ہے ہاں قتل اولاد کی بات اور ہے پھر اس کے بعد مسکین اور وابن السبیل اور اسی طرح دیگر یعنی چند چیزیں ایسی ہیں یا والدین کے ساتھ اچھا سلو کوئی کرے یا نہ کرے آپ دیکھیں گے یہ الگ بات ہے کہ اب ان معاشروں کے اندر کچھ ویلیوز تبدیل ہوئی ہیں لیکن بیسیکلی یہ ساری ویلیوز ان معاشروں میں بھی پائی گئی ہیں ہمیشہ سے ان بری چیزوں کو برا ہی سمجھا گیا یعنی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بتائی ہیں اور یہ مکی زندگی میں ہی نازل ہو گئی ہے بھی یاد رکھئے یہ پہلو جب ابھی کوئی سٹیٹ نہیں بنی تھی تو بھی یہ بیسیک یومن ایتکس سکھائی گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ تھا ایک طرح سے جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے تھے جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے بنانا چاہتے تھے اس کی تفصیل ہے وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ إِلَاهًا آخر اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بناو توحید سے ابتداء ہوئی اور توحید پر اختتام ہو رہا فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَا وَرْنَا تُو ڈال دیا جائے گا جہنم میں مَلُومًا مَدْحُورًا مُلَامَت زدہ رحمت سے دور کیا ہوا اَفَأَسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ کیا چُن لیا تمہارے لئے تمہارے رب نے بیٹوں کو کیا نوازا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے وَتَّخَصَا وَرْخُدْ بَنَا لِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتَوْمِ اسے اناسا بیٹیاں لڑکیاں ان تمہیں تو رب نے بیٹے دیئے اور خود بیٹیاں پسند کی کیونکہ ان کے نزدیک بیٹیاں کوئی اچھی چیز نہیں تھی اس لیے انہی کی زبان میں بات کی جا رہی یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اسلام میں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے کنڈم کیا جا رہا ہے خطاب کس سے ہے؟ مشتقین مکہ سے اور ان کے ایک غلط نظریے کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے لئے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے بیٹے چاہتے ہو تو رب کے لئے تم نے بیٹیاں کیسے بنا دی بے شک تم کہتے ہو بہت بڑی بات بڑی سخت بات کہتے ہو یہ چھوٹی بات نہیں ہے اتنی ساری آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے بار بار یہ ذکر کیا کہ اس کے ساتھ یہ کرو پھر رشدار والدین کا حق پھر رشداروں کا حق پھر یتیموں کے ساتھ اس طرح کرو یہ کرو لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا صرف ایک ہی حق بتایا صرف اللہ کو ہم سے کیا چاہیے کہ ہم اس کی بہدانیت کے اوپر قائم رہے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ